ایک کراچی بورن پاکستانی ہیں عرب پتی محمد ظہور یورپ میں رہ رہے ہیں ان کی جو زوجہ ہیں جو ان کی وائف ہیں وہ یوکرینین ہیں اچھا میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ اب انہوں نے خود اپنی انکم سے اپنے پیسے سے دو سکھوئی ٹونٹی سیون جہاز جو کہ ریشن میڈ جہاز ہیں لیکن جب سوید یونین ٹوٹی تو بہت سا جو ریشن ویپن تھا یعنی سوید ویپن تھا وہ بہت سی ریاستوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا ایون کے جو یورپین تھے ان کے پاس بھی پولینڈ کے پاس بھی میک ٹونٹی نائن اور دیگر ریشن جو ایکپمنٹ ہے جہاز وغیرہ وہ موجود ہیں یوکرین کے پاس جو سوید فیکٹری تھی جہاز بنانے کی وہ موجود ہے ٹینکس یہ جو پاکستان بھی ٹی ای ٹی یو ڈی ٹینکس لے رہا ہے یا الخالد کے انجنز لے رہا تھا وہ یوکرین سے لے رہا تھا یعنی کہ سوید یونین کے ٹوٹنے کے بعد کیونکہ پندرہ ریاستیں اس کے بعد وجود میں آئیں اور اس وقت سوید یونین پھیلی ہوئی تھی جنگ بھی لڑ رہی تھی ورلڈ وار ٹو میں ورلڈ وار ون میں بھی لڑی تو اس کا بہت سا ایکپمنٹ دنیا میں پھیل گیا تھا اس کے ویپنز جو ہے وہ دنیا کے بہت سے ملکوں کے پاس ہیں جو کہ نہ رہشیہ کا حصہ ہیں اس وقت یا نہ اس وقت رہشیہ کا حصہ تھے مگر ویپن اس کا پھیل گیا اب یہ جو پاکستانی ہیں محمد ظہور صاحب اور ان کی وائپ انہوں نے خود سے دو جہاز فائٹر ائرکرافٹ ایف سولا کے آلماست آپ کہہ سکتے ہیں لیول کیے کیونکہ ایف سولا کے متبادل کے طور پر سکھوئی ٹوٹی سیون کو اس وقت سوید یونین نے نکالا تھا بہت ایڈوانس جہاز ہے اسی کو بیسٹ کر کے پھر بعد میں سکھوئی ٹھرٹی اور سکھوئی ٹھرٹی فور اور اب جو موجودہ دنیا کا ایک بہترین جہاز ہے سکھوئی ٹھرٹی فائیو ریشیا کا وہ سکھوئی ٹھرٹی فائیو نے اسی سکھوئی ٹونٹی سیون کو اپ ڈیٹ کر کے اپ گریڈ کر کے بنایا اور جو چائنا بنا رہا ہے جہاز ساری جے الیون جے ففٹین جے سفٹین وہ بھی اسی سکھوئی ٹونٹی سیون کی کوپیز حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے امیر امیر پاکستانی موجود ہیں کہ جو یوکرین کو فائٹر جیٹس لے کر دے رہے ہیں ان سے یوکرین سے محبت کا ان کا یہ عالم ہے یار تو پاکستان کے اندر موجود بھی کتنے کتنے امیر لوگ ہوں گے میں کل پڑھ رہا تھا کہ دس بلین ڈالر جو ہے اس کی پراپرٹی دس بلین ڈالر کی پراپرٹی یو اے ای میں پاکستانیوں کی ہے اور باقی جو پاناما میں پڑھے ہیں اور سیڈیس لینڈ میں پڑھے ہیں اور باہر ملکوں میں پیسے پڑھے ہیں وہ ان کا حساب کریں حالانکہ پاکستان کے پاس سٹیٹ بینک کے پاس بھی دس ارب ڈالر اپنے موجود اس وقت نہیں ہیں یو اے ای اور عرب کے ملاقے کوئی پندرہ سولہ عرب ڈالر ہے یعنی اپنے دس ارب ڈالر پاکستان کی سٹیٹ کے پاس نہیں ہیں اور پاکستانیوں کے پاس اس سے کئی گناہ زیادہ دولت ہے جو باہر کے ممالک میں پڑھی ہے اب اس سے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی حکومت کی اوپر پاکستانیوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے یعنی داروں پر اعتماد ہے ورنہ یہ ساری رقم پاکستان میں موجود ہوتی ہے اگر یہاں سے کوئی بینیفٹ ملتا تو یہ رقم یہاں پر موجود ہوتی یہ انویسمنٹ یہاں پہ ہوتی ہے یہ کاروبار یہاں پہ ہوتی ہے اور پاکستان بھی ترقی کرتا لیکن شاید ایک وقت آئے گا کہ سارے جو قابل لوگ ہوں گے امیر لوگ ہوں گے شاید وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوں گے اور پاکستان کے پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنے رحم کرے اور ہمارے حکومتوں ہمارے اداروں کو اتنا فہم دے کہ وہ پاکستانیوں کو یہ پروٹیکشن اور یہ ٹرسٹ دیں کہ وہ اپنی دولت پاکستان کے اندر رکھی ہیں تاکہ پاکستان پلے پولے